ہم ننچ بوس کے نام سے بچوں کے لئے منا رہے ہیں اس کے لئے بچوں کی ریسپیاں ہوں گی جو کہ سکول جاتے ہوئے آپ ان کو بنا کے دیں جلدی جلدی جھڑ پٹ تیار ہونے والی ایسی ہوں گی جس کے لئے طاقت بھی ہوگی توانائی بھی ہوگی پروٹین بھی ہوگا تو ایسی ریسپیاں ڈالیں گے ہم آپ پورا ہفتہ دیکھئے گا انشاءاللہ بہت زبردست آئے گی اور بہت لوگوں کی فرمائش تھی دوستوں کی کہ آپ بچوں کے لئے کوئی ریسپیاں ڈالیں تو وہ کو کوشش کر رہے ہیں تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اس کو ریسپیاں کو آگے کریں شیئر تو آج ہم بنا رہے ہیں نوڈلز یہ دیکھیں جی ہم نے لے لیے تقریباً ایک سو پچیس گرام نوڈلز صحیح اس کو ہم نے پکا لینا پکانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا اس کے لئے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون تھوڑا سا اویل ڈال کے اس کو پکا لیں گے اچھی طرح اور تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح دو لیں گے صحیح دونے کے بعد دو یعنی کہ آپ ٹی سپون اویل ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے یہ بھرے دس دن پڑھا رہا فریج کے اندر دیکھیں یہ رکھے رکھے ہوں گے اور اس کو آپ نے بنا کے فریج میں رکھ دیں جب بھی جانا سوہ بچوں کو اسی ٹیم دس منٹ لگتے ہیں تیار گرم گرم بیترین جس کا تمام چیزیں تمام سبزیاں ڈال رہے ہیں اگر آپ چکن ڈالنا چاہے تو چکن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کیا کیا ڈال رہا ہوں میں بن گوبی ہے تقریباً فور ٹیبل اسپون سپون ٹو ٹیبل اسپون شملا میچ ٹو ٹو ٹیبل اسپون ڈال سکتے ہیں ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون بارک کٹا ہوا ٹیماتر اس کے بیج نکالکے اور یہ ہے ایک ہڈا پیاز تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب اور اوریگانو جائے گا اس کے لئے زیادہ سا تقریباً ون فور ٹی سپون کے قریب تھوڑا سا ہڑا دھنیاں مائنس جائے گا اچھا سا تقریباً فور ٹیبل اسپون کے قریب مائنس اور ٹو ٹیبل اسپون کیچپ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک مسالہ بنا لیا اس کے اندر چکن پوڈر ہے ٹو ٹیبل اسپون ون ٹیبل اسپون ہے اس کے اندر کٹی بھی مرچیں ون ٹی سپون ہے اس کے اندر یعنی کہ ہاپ ٹی سپون ہے زیڑہ پوڈر نمک ہزوے ضرورت صحیح اور اس کے اندر ہے کالی مرچیں ہاپ ٹی سپون صحیح یہ تمام چیزیں مکس کر کے رکھ لیں اس میں سے ہم ون ٹیبل اسپون بھر کے ڈالیں گے اس کے اندر یعنی کہ ڈیڑھ سو گرام کے لیے سب سے پہلے اوئل لے لیں گے تقریباً ڈیو ٹیبل اسپون کے لیے لیں جس میں داروں میں بہت آسان ہم نے لکسن پوڈر بھی ڈالا ہے آپ نے تمام چیزیں تمام سبجیاں کارڈ کے ڈی فیزر میں رکھنے بڑے بوکس میں سپریج میں جب بھی جانلا ہو بچے کو صبح آپ کو اکشی طرح لکھا تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور بندگو بھی یہ زیادہ کٹی بھی مرے پاس ہم نے اس میں سے کم ڈالیں گے خوڑا بچا لیں گے تمہارٹر میں نے کم ہی کاٹا تھا یہ ہرا پیاس صحیح جیل پینوں ڈالنا چاہے ڈالنا کٹ کے ڈال دے اس کو چھوٹی چھوٹی کر کے ڈال دے آپ کو پتہ ہے کتنا بیٹری اور کتنی طاقت ہے یہ لازمی دیا کریں بچوں کو یہ ان بچوں کے لیے جو سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ ان کو یہ ڈال کے دیں تو انشاءاللہ تعالی زبردس مزہ آئے گا ان کو کھا کے اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا کرنے کے بعد اس میں سے آدھا ڈالیں گے سکرے بچوں کو اس کیسے اور سکرے بچوں کو دیکھیں تو اس کے لیے اوریگانو ڈالیں گے تھوڑا سا مرچیں کھلاکہیں 2 ٹی بلکہیں ہم نے پانی پھیکٹا کربہ ملچ پاکا جا کھلاکہ گاہیں ، ملچیں کھلاکہیں ملچیں کھلاکہیں ، ، فقط اور کوئی ملچے 30 کچھ بھی ملچ ٹکڑوں پورڈر اور ہاپ ٹی سپون کیا زیرہ پورڈر باز اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا ہاپ ٹی سپون کالی ملچیں اس کو ایک سے دو منٹ ہم نے پکانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھتے ہیں پکانے کے بعد اس نے نوڈلس لیا آپ کے بسم اللہ رمانے میں یہ دو بچے آرام سے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے بہت کم کھاتے ہیں تو تین بچوں کے لئے بہت ہے اتنا پھر یہ ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو اتارتے ہیں اب کیا کرنا ہم نے اب ہم نے اس کے لئے مائنس لے لینا اچھا سا ٹو ٹی بل اسپون کے قریب بہت مزے کا اور زبردست یمی یمی بچے روز کہیں گے ممہ یہی بنا کے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاپا بھی جانے سے پہلے بولیں سکتا ہے مجھے بنا دو میں بھی اپس میں یہی لے آتا ہوں تو اس کو نکار رہے چلیں آئیں اگر ہی نکار رہے یہ تھوڑا سا ہرا گھنیا مجھے جانے اور ، یہ ہے میری اور بیتری کنیے مجھے بہتری ضبردست مجھے گا مجھے گا مجھے گا ہوگا ان کا نام ہے او مائی گوڑ نوڈلز تو یہ ہوگیا اب ہم نے کیا کرنا انڈا جو ہم نے رکھا تھا اب انڈا آپ کی مرضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک رکھیں یا دو رکھیں یہ کہ انڈا رکھیں گے تو بچے شوک سے جو انڈا نہیں کھاتے بچے ان کو بھی کھلایا کریں تو بڑا زبردست لگی گا یہ او مائی گوڑ ہماری تیار ایک ایسپی جھٹ پر بنی ہے زبردست بنی ہے اب آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنے ان کو جب وہ آفیس جائے تو یہ دے دیں لنج ووکس میں ڈال کے انشاءاللہ پیڑ بھی بھرے گا اور طاقت بھی آئے گی اس کے ساتھ ہی اب آپ نے ہمارا چینل دیکھتے رہنا ہے کنگ شیف شاہد جڑ جیے پانس کو لائک کریں سبکرائب کریں انشاءاللہ پورا ہفتہ دیکھئے گا آپ کو روز نئی نئی ریسپی آئے گی لنج بوس کے نام سے تو پلیس زیادہ زیادہ سبکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اللہ پیس موسیقی